اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی ظلمت نفسی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان کا نقصان کیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فاغفر لی فاغفارا لہو اس لئے تو مجھے ماں فرما تو اللہ نے انہیں ماں فرما دیا انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہی بہت بخشنے والا نہیت رحم فرمانے والا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْ أَمْتَ عَلَيَّ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تو نے مجھ پر جو ہی نام فرمایا ہے فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ تو میں ہرگز بجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا فَاسْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقْقَبُوا پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے فَاِذَلَّذِي سَتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ تو آچانک دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی يَسْتَسْرِخُهُ پھر ان سے مدد کے لیے پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے فلما ان اراد ان یبتش باللزی ہوا عدو گل لہما فلما ان اراد ان یبتش باللزی ہوا عدو گل لہما بے جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اسرائیلی بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو تم صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سرکش بن جاؤ وما توریدو ان تکونا من المسلحین وما توریدو ان تکونا من المسلحین اور تم نہیں چاہتے کہ تم اسلا کرنے والوں میں سے ہو جاؤں اصلا کرنے والوں میں سے ہو صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا